ایل ایس ایس چوموہ میں خات کی قلت کے چلتے کسانہ کو ڈی اے پی نہیں مل پا رہا ہے کسان صبح سے جا کر ایل ایس ایس پر اپنے باری کا انتجار کرتے ہیں لیکن یہاں سچے بور ادیش کے چہتوں کو خات دے دیا جاتا ہے باقی کسان نراش ہو کر لوٹاتے ہیں چوموہ اکبرپور ترولی سیہانہ بجیرہ اتیادی گاؤں کے کسانوں نے ادیش و سچے پر اپنے چہتوں کو خات بطرت کرنے کا عروپ لگایا پسولی نواسی کسان لشمر سنگھ نے بتایا کہ وہے پچھلے دس دن سے ایل ایس ایس کے چکر کاٹ رہا ہے اسے خات نہیں مل رہا ہے شکربار کو جب خات کا بطرن ہو رہا تھا وہے کینڈر خلی سے دو گھنٹے پور بھی یہاں آ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد بھی اسے خات نہیں ملا کسان منگل نے بتایا کہ جب کاغت یہاں جمع کیے تو انہیں دو ہی کٹے دینے کی بات کہی جبکہ انہیں ضرورت ادھک خات کی تھی جو ان کے چہتے ہیں وہ ٹرولی بھے بھر کر خات لے جا رہی ہیں جو پہلے سے لائن میں لگا ہوا ہے اسے خات کا بطرن نہیں کیا جا رہا ہے جانکاروں یا کہیں نہ کہیں سے جگار لگا کر آتا ہے اسے خات دے دیا جاتا ہے کسانوں کو خات نہ ملنے کے چلتے ان میں روش بیاب تھے کسانوں نے جلا عدکاری سے بھرپور ماترہ میں خات اپلبد کرانے کی مانگ کی ہے کیا نام آپ کا میرا نام ہے لشمن یہ کیا پریسانی ہو جا پیاں چو پریسانی ہے میں آج سے چار دل پہلے بٹا تھا جب صبح آیا تھا تو صاحب کو باپس چلا گیا خات نہیں ملا اور آج صبح سالے آٹھ وزے سے نمبر لگا رکھا ہے پہلے سے نمبر دوسرے بول دیتے ہیں اور آج بھی باپس جا رہے ہیں کیا کہہ دیا جاتا ہے یہ کہہ دیا تھا خات ختم ہو گیا اپنے جو جانکار ہیں ان کو کسی کو دس کرچے دے رہے ہیں کسی کو بیس کرچے دے رہے ہیں اور پلی بہنگ بھی سے پندت ہے وہ آئے اور کب سے پہلے لگایا ہاں کو اور لے گئی